میرا نبی کہہ رہا ہے کاش ماں ہوتی جس کے لئے کل کائنات بنائے کہتا کاش میری ماں ہوتی اور آپ ستر ہزار کا قافلہ لے کے چلے حج کو بارہ ہزار تھا جب مدینہ سے نکلے اور مدینہ سے ملل ملل سے روحہ روحہ سے عفایا عفایا سے عرج عرج سے ابووا یہ پانچمی رات ہے ابووا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اب بھی چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں آپ کے قافلے نے سٹے کرنا تھا ستر ہزار ایک وادی ہے اس وادی سے پہلے پہاڑ ہیں جس میں آج سے ستاون سال پہلے جب میرے نبی چھ سال کے تھے تو آپ اپنی ماں کے ساتھ واپس مدینہ سے مکہ آ رہے تھے اور ابووا کے پہاڑوں میں ایک دم حضرت آمنہ کا انتقال ہوگی پچیس سال کی عمر اور انتقال ہوگی قول پہاڑوں میں قبر ہے سن دو ہزار میں میں قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا عمرے پہ گیا تھا تو وہاں سے وہاں ایک رہبر کو ساتھ لے کر گیا تھا میری زندگی سفروں میں گزری ہے میں نے بیت اللہ کے اندر دو دفعہ سجدے کیے ہیں لیکن میں جو کیفیت میری حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ بنی ہے کبھی زندگی بر میں نے وہ کیفیت محسوس نہیں کی ایک سورہ ڈوب رہا تھا موسم سو گوار سا کالے پہاڑوں کا اندھیرہ پھر دو پھر چودہ سو سال پہلے میں وہ منظر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وجہ کائنات محمد الرسول اللہ جس کے لئے کائنات بنائی گئی جس کے چہرے کی قسم والدحا جس کے غزلفوں کی قسم واللیل اذا سجا جس کے شہر کی قسم وحاز البلد الامین جس کے قرآن کی قسم قاف والقرآن المجید جس کا وکیل سفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم فلا اقسم بما تبسرون وما لا تبسرون جس کے بول جس کو عزت سے پکارا یا ایہا النبی جس کو پروٹوکول دے کے پکارا یا ایہا الرسول جس کو محبت سے پکارا یا ایہا المزمل جس کو لارڈ سے پکارا یا ایہا المدفر جس کے نصب کو آدم تک باقی رکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبیب بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیم بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نظار بن معب بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاهم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سرول بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلاة والسلام جس کے لئے روخ انور سے پردہ ہٹایا فکان قاب قوسین او ادنا اتنی بڑی شخصیت کاش تم وہ جگہ دیکھو جہاں وہ چھ سال کا معصوم بچہ تڑپ رہا ہے اور ماں کا لاشا پچیس برس کے عمر میں سامنے بے حص حرکت پڑا ہوا ہے میں وہاں کھڑا پگھل رہا تھا میں نے اس قصے کو ہزاروں دفعہ بیان کیا ہے ہر دوسرے تیسرے بیان میں میرا یہ قصہ آ جاتا ہے اور ہر دفعہ میں ایسی بے قابو ہو کے روتا ہوں جیسے میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں اس درد کو شاید قبر میں لے جاؤں بھلا نہ سکوں گا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جگہ پہنچایا اور میں نے اپنے نبی کا درد وہاں جا کے دیکھا آنکھوں سے دیکھا دل کی دھڑکنوں میں اس درد کو بس آیا ہے میں نے کہ ہاں اللہ جس کے لئے تو نے کائنات بنائی اس جنگل میں اس کی ماں کو مارا کہ آنسو پوچھنے کے لئے دادی نہیں دادا نہیں خالہ نہیں چاچا نہیں چاچی نہیں ماں 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 جواب کوئی نہیں ماں 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 جواب کوئی نہیں اتنا کوئنچا پہاڑ ہے جتنا آپ کا یہ ایڈیٹوریم کی چھت ہے اور ایسے ہی پہاڑ کے اوپر ایسے قدرتی فرش ہے کوئی دس بائی دس کا قدرت باکہ سارے پہاڑ ایسے ہیں اور وہ ایسے جیسے اللہ نے پہلے سے رکھا تک یہیں یہیں میرے نبی کی ماں کو سلانہ ہے اور جواب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک کہ وہاں انہوں نے قبر کیسے بنائی پتھر جوڑ دیے کھدائی تو ہو نہیں سکتی کوئی لوگ گزرے یا کوئی پتھر جوڑے بہرحال اللہ جانے جب نیچے اترے تو اللہ کا نبی پھر ہاتھ چھڑا کے بھاگے اور اوپر چڑ گئے کاش تم ہو جگہ جاؤ اور دیکھو کہ جس کے لئے کائنات بنائے اسے کتنے بڑے دکھ سے گزارا ہے اب بھاگے اوپر چڑ گئے پیچھے ام ایمن بھاگیں اوپر کیا دیکھا کیا ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے جیسے اور پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا پھر آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئے آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئے اے منا کے پہاڑ بھی پیغل رہے تھے آسمان آسمان تک شور مچ گیا ہوگا اس درد بری فریاد نے تو پتھروں کو پھلا دیا مان جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا کوئی نہ تھا کہاں چھوڑ کے چلی گئی ہو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو کہہ نہیں میں نہیں اٹھتا میں نہیں اٹھتا انہیں ایسے کھینچا کھینچ کے نیچے لائیں مکہ تک روتے 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 تو میرا میرا یہ رشتوں کی قدر میرا قرآن بتاتا ہے میڈیکل سائنس نہیں بنا ان آٹومی تمہیں انسان نہیں بنائے گی ڈاکٹر بنائے گی قرآن تمہیں انسان بنائے گا ہائیجن فیزیالوجی تمہیں انسان نہیں بنائے گی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی قرآن تمہیں انسان بنائے گا آرثوپیڈک تمہیں انسان نہیں بنائے گی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی قرآن تمہیں انسان بنائے گی میڈیسن تمہیں انسان نہیں بنائے گی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی قرآن تمہیں انسان بنائے گی پتھالوجی تمہیں ڈاکٹر بنائے گی انسان نہیں بنائے انسان تمہیں قرآن بنائے میرے نبی کے قرآن میرے نبی کا علم اس قرآن کا دوسرا پیغام وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمانی زندگی سیکھو اخلاق والی زندگی سیکھو رشتے ناتوں کی پہچان کرو جتنی بڑی جنت آپ بنا سکتے ہو بہت کم کوئی آدمی اتنی بڑی جنت بنا سکتا ہے دکھی کی مجھے گردے کا درد ہوا میں جماعت میں تھا مجھے لے گئے کلینک اتنا میں تڑپ رہا تھا ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا ایک دم وہ پیتھرن کا ٹیکہ تھا میں سو گیا آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نہیں یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی دعائیں کروائی نہیں جاتی دعائیں لی جاتی اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ مجھے رب ذل جلال کی قسم جو سن رہا ہے آپ کی ساتھ پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گے وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی تو عرش کو ہیلا دیتی ہے انیس سو نوے میں میں حج میں تھا تو میں دو عورتیں میری بوڑی بوڑی کہلیں کہ پترہ کھڑی گئی ہیں ایسا انہوں را تلا میرا بھی وہ دوسرا حج تھا تو مجھے بھی مدینہ کا پتہ نہیں تھا میں نے کارڈ دیکھا میں نے کہا ماں جی میں نے بھی کوئی پتہ نہیں چلو میں تو انہوں چھوڑے ہاں جتھے عورتان اکہ چلو اتھے تو چھوڑے تو میں ان کو لے گیا وہ ادھر تھی اور نماز پڑھنے کی عورتوں کی جگہ ادھر تھی تو میں مسجد کے اوپر سے چکر کٹوا کے وہاں لے آیا میں رہتا تھا ادھر یعنی حرم کے اس طرف میرے ذات میری بیگم پھوپی مرہومہ والدہ مرہومہ بھی تھی اشاہ پڑھ کے میں ان کو لے کے نکلا ایک وہاں مدینہ کے ایک دوست نے اپنا گھر مجھے دی ہوا تھا تو جب میں گھر کے قریب پہنچا وہ دونوں بڑی پھر میرے گھر کے قریب فٹپات پہ بیٹھیں میں نے کہا اممہ جیدی کی دیا آگیا کہ پتر مڑ کھڑی گئی ہیں میں کہا اچھا آ جاؤ میں نے ان کو ساتھ لیا اپنے مکان پہ لے گیا میں نے اپنی بیگم سے کہا ان کو کھانا کھلاو وہ کارڈ لے کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا جس کے گھر میں ڈھائرا تھا کہ اپنی گاڑی بھیجو اس نے گاڑی بھیجی میں کارڈ میں اس کے دفتر گیا اس کو دفتر سے اٹھایا میں نے کہا چلو یہ ایڈریس تلاش کریں ہمیں کوئی پونہ گھنٹہ لگا ہم نے وہ جگہ تلاش کر لی جگہ تلاش کر کے میں واپس آیا دونوں مائیں سیونٹی پلس تھیں وہ روٹ چھوٹی کھا کے سو ہی پڑی تھیں میں نے کہا اممہ جی اٹھو یہ توٹا گھر وہے کھائیں تو انہوں چھڑڑا ماں تو ایک نے کہا وہے پترات انہوں اللہ آپ نے سونے دیا زیادتہ کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے تو میں نے اپنی بیویے سے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو سیدھی جایا کرتی ہے انہیس سو نوے سے آج تک صرف نائنٹی فور کا ناغہ ہے کہ میں انگرن چلا گیا جماعت میں اور میرا حج رہ گیا ورنہ نائنٹی سے اب تک کسی سال کا ناغہ نہیں ہر سال ہر سال مسروفیت کے باوجود اللہ کہاں سے کھینچ کے اٹھا کے لے جاتا ہے وہ ماں کی اس بڑیا کی دعا ہے میں تواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑھی میرا ایک دوست وہ حجر وہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ کے دعا مانگ رہا تھا میں کھڑا ہو گیا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو پھر یہ بھی اٹھ جائے گا اور میں بھی نکل جاؤں گا ملقات نہیں ہو سکے گی میں تواف میں ہی کھڑا ہو گیا وہ ایسے دعا مانگتے مانگتے اس کی یوں نظر پڑھی تو اس نے دعا چھوڑی اور بھاگا میرے پاس آ کے ملا کہنا کہ تمہیں خبر میں کیا دعا کر رہا تھا میں نے کہا نہیں کہ میں کہہ رہا تھا یا اللہ وہ امہ کی دعا مولی تاریخ جمعیل کو لگی ہوئی ہے وہ حج پہ ضرور آیا ہوگا ہے کہاں مجھے ملا دے کہاں میں یہ دعا کر رہا تھا تیروں پر لن نظر پڑھا تو اللہ کی قسم جو دعائیں آپ لے سکتے ہیں ہم نہیں لے سکتے آپ اپنی جائز محنت لیں آپ کو حق حاصل ہے تاجر نہ بنیں تاجر نہ بنیں تاجر نہ بنیں تو پھر جو دعائیں آپ کو ملیں گی آپ کی ساتھ پشتیں اس کا خزانہ سمیٹیں تو نہیں سمیٹ سکتے یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق جس کو حقوق العباد کہتے ہیں ایک حقوق اللہ تھوڑے سے نماز روزہ حج زکاة حقوق اللہ ختم ہوکے حقوق العباد بارش کی قطر ماں کے لیے الگ ہے باپ کے لیے الگ ہے بیوی کے لیے الگ ہے بچوں کے لیے الگ ہے بھائی کے لیے الگ ہے بہنوں کے لیے الگ ہے پھر ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا انتہائی ایم بیلنس معاشرہ ہے ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو سسرال بے رہم ہے سسرال ظالم ہے لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا اور آنے والی لڑکی اپنی ساس اپنا سسر اپنی نندیں اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے تو اس نے بچے کب پالنے ہیں اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے آنے والی لڑکی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے تو ذمہ ہے کیا نسل کو تیار کرنا نسل کب تیار ہوگی جب اس کا ذہن سے ہی ہوگا اور کبھی تانہ سنا خامند سے کبھی سنا بھابی سے کبھی سنا دیور سے کبھی سنا نند سے کبھی سنا ساس سے کبھی سنا سفزہ سے اس مٹی تھے سوا بچے پالنے وہ تو اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکی اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ سات سال تک بس بچے کو پیار دو نماز بھی نہ کہو نماز بھی مت کہو سات سال تک پیار دو قریب کرو سات سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو ہم تین سال کے عمر میں بچے کو نرسری میں چھوڑ گیا جاتے ہیں اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں تین سال کے بچے کبھی سکول جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں قربان جوں اپنے نبی پر سات سال تک بس سینے سے لگا کے رکھو ماں اور بچہ اور با بس اب دیکھنا حضرت حاجرہ نے کیا کر کے دکھایا چھ سال کے بچے کو کہاں پہنچا ہے ابا جی زبا کرنا جلدی کر اللہ اکبر جلدی کرو زبا کرو فارغت سات برس تک نماز بھی نہ کہو دس سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو پھر نماز سات سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو دس برس کی عمر میں سختی شروع کرو تو کیا کرو صفات منتقل ہوتی ہیں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا اس کو روٹی دینی ہے اس کے کپڑے دھونے اس کے کپڑے اس طریقہ کرنے تو وہ بچے کو ٹائم کب دے گی تو یہ بہت امبیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیو اس کو سیکھو جیسے نماز سیکھتے ہو نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے آنے والی لڑکی کہا کہ اسے الگ گھر لے کر دو اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سٹ اپ بنا کے دو اس کا باتھروم ہو اس کا کچن ہو اس کا کمرہ ہو اگر اس کے بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ ایک باتھروم اور ایک چولہ اس کی ضرورت ہے اسے الگ دو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو اللہ کا نبی بھی راضی ہو اور فرشتے بھی خوش ہو اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے ہماری اور آپ کی دمہ داری ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے میں آپ سب سے ارز کروں گا آپ بچوں سے کہ آپ جب آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچھ کرنا نہیں ہے تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا ولو کرم سے چھے برعظم میں ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو کوشش کرو آپ ہمارا بہترین سرمایہ ہو آپ اپنے معاشرے میں ڈاکٹر بن کے رہنا تاجر بن کے رہنا کاروباری بن کے رہنا ڈاکٹر بن کے رہنا اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ وہ کچھ دے گا کہ شاید شہید کے دائیں بھائیں کہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دکھیوں کو سکھ پہنچانا